الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله واسحابه ذو الخیر والإحسان اما بعد فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله تعالى القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الاخر هذه سورة صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والی واسحابه الكرام ابنه الكریم وبارک وسلم صلاة دائم تنصر مدن ابدا آج میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ میں عقیدتوں کے امام کے شہر میں بولنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں مشکات شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث بعد بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے جزت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے رابی ہے فرماتے ہیں ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک اجنبی شخص محفل میں آیا ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے غیر زفات ہے مدینہ کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے باہر سے آیا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے دونوں بھی چیزیں نہیں تھی تاجب سے ہم دیکھ رہے تھے وہ شخص اتنا قریب آیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایتی قریب بیٹھ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے پوچھا سب سے پہلے مل ایمان ایمان کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمیا یہی جو چیزیں میں نے کہا ہے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر خیامت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تقدیر پر پھر اس آئے ہوگے شخص نے پوچھا مل اسلام اسلام کسے کہتے ہیں پہلا سوال کیا تھا ایمان دوسرا سوال اس نے کیا اسلام اسلام حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز تائم کرو زکاة دو روزے رکھو حج کرو یہ اسلام اسلام عمل کا نام ہے پھر اس نے سوال کیا احسان کسے کہتے ہیں ایمان اسلام احسان احسان میں حضور نے فرمایا تم عبادت اللہ کے ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو یہ احسان ہے اب جو چیز مجھے بیان کرنی ہے اس حدیث کا ٹکڑا وہ یہ ہے کیا ہے چوتھے نمبر پر اس نے سوال کیا مطسعہ قیامت کا بائی لیکن یہ پورے مجمع میں سوال ہو رہا ہے صحابہ بھی بیٹے ہوئے تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کو الگ انداز میں پہن کرتی کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے سب کو آشکار نہیں کیا جائے گا تو سوال پوچھنے والے سے حضور نے اتنا ہی فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہیں جتنا پوچھے اتنا ہی اس کے مطالب پوچھے جانے والے کو بھی اتنا ہی علم ہے بہرحال حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے حیامت کا علم مجھے معلوم نہیں ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں میں اس کی کچھ علامتیں تمہیں بتا دوں گا یہ نہیں بتایا کہ دس جنوری کو دو آزار پچیس کو نہیں محدد ٹائم نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ وہ آئے گی ضرور دیٹ پرٹیکلر دیٹ کی ضرورت نہیں وہ کب آئے گی اس کی کچھ علامتیں میں بتا دیتا ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں کچھ علامتیں گنوائیں دو چار علامتیں تو اس حدیث میں ہی موجود ہیں حضور نے فرمایا دیکھنا جب ہر ماں اپنا سردار جننے لگے گی یعنی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوں اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر والے نیچ ذات والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں حکومت کرنے لگیں سمجھ لو قیامت قریب آ چکی یہ علم اٹھا لیا جائے گا جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے یہ نشانیاں حضور نے گنائی وہ شخص چلا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ نے فرماتے میں دیکھنے کے لئے باہر گیا تو شخص ملائی نہیں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا تم اس کو دھوننے کے لئے گئے تھے کہا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم وہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوالات کیے وہ پوری محفل کو سکھانے کے لئے میرے عزیزو آؤ اب اس حدیث سے ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی علامات بتائی ہیں قیامت کے آنے کی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان آج تک جو آیا ہے کسی بڑے حادثے کی اتنی اطلاعات اب تک نہیں دے سکا کوئی بھی موسم بتانے والے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ٹی وی میں آتے ہیں نا سوٹ بوٹ پہن کر کے موسم کا تاکمان اتنا رہے گا یہاں بارش آئے گی یہ جس دن بولتے ہیں اس دن بارش آتی نہیں اور جس دن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی ہے تو آ جاتی ہے یہ تو گیس کر کے بولتے ہیں لیکن کسی بڑے حادثے کی اطلاعات تک کسی نے دی سونامی آ کے چلا گیا پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا سونامی آئے گا نہیں بتایا بہت بڑا زلزلہ امریکہ آج ٹیکنالوجی کے ہائی لیول پر پہنچا ہوا ہے سائیکلون اتنے زیادہ اس کے ہاں آتے ہیں امریکہ میں کہ وہ اپنے ملک کو بچانی پاتے ہیں جب توفان آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں کوئی ان حادثوں کی اطلاع ان کو کیوں نہیں دے پاتا جاپان ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھا جاتا ہے ہمیشہ زلزلے ہوتے جاپانے ہیں کوئی پکا گھر نہیں بنا پاتا تو کب زلزلہ آ رہا ہے ان کے ماہرین کیوں نہیں بتا پاتے زلزلہ پروف امارتیں بنا کر کے بھی ڈھے جاتی ہیں اور آسٹریلیا کے قریب جنگلات میں اتنی بڑی بڑی آگ لگ جاتی اچانک بڑا حادثہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک دنیا دے نہیں سکی دنیا میں واحد شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بڑے حادثوں کی اطلاع چودہ سو سال پہلے دی دی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حادثوں کی اطلاع دی ہیں اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا سب واضح ہوتی چلی آئی قیامت کی نشانیوں کو بزرگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے علامات سغرہ علامات کبرہ علامات سغرہ کا مطلب چھوٹی نشانیہ علامات کبرہ کا مطلب ہے بڑی نشانیہ چھوٹی نشانیہ تقریباً پوری ہو چکی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامیم کہ ماں باپ کی نافرمانی کسرت سے ہونے لگے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں گانے باجے کی کسرت بہت زیادہ ہو جائے گا وہ ہم دیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کی قریب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی امانتیں ضائع کر دی جائیں گی یعنی خیانت کرنے والوں کا بہت زیادہ دور دورہ ہو جائے گا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کے فاسمال رکھو وہ کھا جائے خیانت کریں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملات نا اہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے جاہل جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں جاہل جو ہے مدرسیں چلا رہے ہیں جاہل جو ہے یونیور سکیاں چلا رہے ہیں مسجدیں چلا رہے ہیں نا اہلوں کے ہاتھ میں یہ سارے کام آ جائیں گے یہ بھی حدیث بات مطلب ظاہر ہو گئی مسجدیں بہت بڑی بڑی بنا دی جائیں گے لیکن عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے یہ علامت تو صاف نظر آ رہی ہے مسجدیں سجا دی جائیں گی خوب زیب و زینت ہوگی لیکن عبادت کم ہوگی یہ علامت حضور کی تو یہ جو چھوٹی علامت ہے یہ میں گنا رہا ہوں یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا عام ہو جائے گا ایسے لوگ زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر کرتے ہیں وہ آج یورپیم کنٹریز میں آپ جا کر کے دیکھیں تو وہاں کوئی عیب نہیں ہے اور آپ تو یہاں ایک تہذیب والے شہر میں رہتے ہیں میں ممبئی شہر میں رہتا ہوں وہاں تو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جوڑا چپکا ہوا ہو تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے اتنی آزادی ہیں کہ آج حریت آزادی کے نام پر ہر چیز کر لی گئی بلکہ اب تو ہندوستان اس دگر پر آ گیا کہ یہاں پر گئی عظم کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے مرد مرد کی شادی ہو سکتی ہے عورت عورت کی شادی ہو سکتی ہے ہومو سیکسولیٹی پر قانون بن گیا 377 کچھ تو ہے پارلیمنٹ ہماری اس پر قانون بنائی یعنی یہ دنیا میں ہم جانوروں کی حد تک آنے کے پوزیشن میں آ جاتے ہیں یہ سب میرے عزیزو وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانیوں میں اور بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے ہیں لوگ غیروں کے طریقوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک میں ہی جو مسلمان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائے یو شکو ان تدع علیکم الامم کما تدع الاکیلت الا قس اکیہا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری دنیا جھپٹ پڑے گی جیسے بھوکا برطن پر جھپٹتا ہے یہ بھی ہے آج ہر ایک کا ٹارگٹ مسلمان ہر ایک کا ٹارگٹ اسلام ہے جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں حضور سے صحابہ نے پوچھا بھی تھا یوم اِذٍ نَحْنُ مِن قِلَّةٍ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کی اس امت پر جو ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے بہت کم ہوں گے یہ حدیث سنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا كِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُصَأَنْكَ غُصَأِ الْبَحْرَ فرماتے ہیں نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے چھاک کی طرح ہوگی سمندر کا چھاک ہوا آنے سے اُڑ جائے گا پیوریٹی نہیں باقی رہ گی اخلاص نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن سب درے ہوئے سرمے ہوئے ہوں گے یہ بھی خیامت کی علامت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَقْدِبَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ الْوَحَنُ تمہارے دلوں پر اللہ رب العزت وَهِن ڈال دے گا وَهِنُ صحابہ نے پوچھا مَلْ وَهِنُوْ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَهِنُ کسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ رب العزت نے میرا خوف اور میرا روب کافروں پر ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ میں پانچ سو میل دور ہوں تو بھی اللہ ہمارا روب کافروں پر ڈال رکھتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے دلوں پر کفار کا روب ڈال دے گا آج ہے کیلئے ہر کوئی ڈھرا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر کفار و مشرقین کا خوف اور ان کا روب ڈال دیا جائے گا صحابہ نے پھر پوچھا ایسا کیوں ہوگا کہ ہمارے دلوں پر حضور نے فرمایا دو چیزیں جب ان کے اندر آ جائیں گا حب الدنیا و کراہیت الموت جب دنیا بہت زیادہ ان کو پیاری لگنے لگے صرف دنیا 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 اور پھر موت سے یہ درنے لگ جائیں تو یہ دو چیزیں جس وقت میری امت میں آ جائیں اللہ تعالی ان کے دلوں پر کافروں کا خوف ڈال دے گا ان کا روب پیدا کر دے گا شاید یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئی گئی ہیں ہر ایک کو اپنا کچھ بنانا ہے سیلفش ہے ہمارے ہر ایک کو صرف اپنی دنیا بنانی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی مرنا نہیں چاہتا ہم لیسا ہرے نیا مسلمان کے لئے تو موت بڑی نعمت کی چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے المت موت جسرن یوسل الحبیبویل الحبیب موت ایک بریج کا نام ہے ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی بہرحال یہ تھی چھوٹی علامتیں اب جو بڑی علامتیں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی اس میں سے چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خیامت کے قریب دیکھو گے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو سلیب پر چڑھا دیا گیا ان کو پھانسی دی گئی اسی لئے بیچارے ایک کراس کا نشان پہنتے ہیں آج پی ان کو لٹکا کر کے گھومتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَكِمْ شُبِّحَلُوا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِمْ شُبِّحَلُوا اللہ فرماتا ہے نہ ہی یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی پھانسی دیئے بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اب بھی موجود ہیں وہ اب وہ قیامت کے قریب آسمان سے نیچے آئیں گے زمین پر یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی بڑی نشانی ہے یہ قیامت کے بہت قریب آئیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے زندگی گزارے گے اب ان کی شریعت نہیں رہے گی حضور کے امتی بن کر کے زندگی گزارے گے بڑی علامات میں یہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے یاجوج ماجوج نکلیں گے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دو آدمی ہوں گے اور یہ پورے لوگوں کو ڈرائیں گے دو آدمی نہیں یاجوج ماجوج کی تعداد جانتے ہیں آپ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے دس گناہ زیادہ جنات ہیں دس گناہ زیادہ جنات کی تعداد ہے اور جتنے جنات ہیں اس سے دس گناہ زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے اتنی بڑی فوج ہے یہ اور یہ چھوٹ جائے یہ کسی جگہ ان کو قید کیا گیا ہے اور یہ زمین پر آئیں گے بلکہ وہ زمین میں کسی حصے پر ہیں اب بھی حدیثیں ہوں میں اس کا ہے میرا ٹاپک یاجوج ماجوج نہیں ہے مختصر میں بتا رہا ہوں کہ وہ آئیں گے پورے زمین میں فساد مچائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے لوگوں کی گھیتیاں سر جائیں گے سامان کھا جائیں گے پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایک بیماری میں مبتلا کرے گا اور سارے مر جائیں گے یہ حدیثیں میں بڑی نشانی یہ اب تک آئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھنا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا سورج ابھی پورپ سے نکلتا ہے نا ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا لیکن بس وہ دو پہر تک تھا تھوڑی دیر نکلے گا پھر واپس چلا جائے گا پچھم میں پھر جہاں سے نکلتا ہے وہی سے نکلے گا روزانہ ایک دن صرف ایسا ہوگا اور حضور فرماتے ہیں یعنی دنیا میں عمل کا آخری دن ہوگا عمال کا قبولیت کا آخری دن ہوگا اس سے پہلے جس نے توبہ کیا اس سے پہلے جو ایمان لائیا اس کا ایمان ہے سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان قبول ہوگی کوئی نہیں میرے عزیزوں ہمیں یہ معلوم نہیں ہم راتوں کو سوتے ہیں پتہ نہیں کونسی صبح سورج پچھم سے نکل آئے گا در بھی نہیں ہمیں خوف بھی نہیں ہے یہ بڑی علامتوں میں سے اس کے علاوہ بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا دجال اسی پر آپ مجھے بولنے کے لئے کہا ہے دجال کا ظاہر ہونا یہ دجال ہے کیا چیز اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے دعبت الارض ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاتھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی انسان نمہ جانور ہوگا اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا کافروں سے بھی ملے گا تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینج دے گا اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹی سے اس پر سکہ مار دے گا تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹی سے تھپا مارا وہ خافر ہی مرے گا وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابت اللہ لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا دجال کا ظہور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیزے میرے عزیزوں لیکن حیرت کی بات ہے ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں مجھے ٹنشن نہیں میں حدیثیں پڑھ رہا تھا دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں یوں عرض کیا کرتے تھے اللہمہ انہ نعوذ بکا من فتنة المسیح دجال اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنس آپ بھی دعاوں میں اس کو شامل رکھیں فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں تو وہ چالیس دل میں پوری دنیا گھوم لے گا بہت فاسٹ ہوگا پوری دنیا میں جائے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزق کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا دکھائے گا اصلی جنت اور اصلی دوزق نہیں لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے زیدے ہاتھ کی طرف دیکھو اس میں بغیچیں ہیں لہلہاتیں ہوئے باغ ہیں اس میں نہرے ہیں اور پائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہیں اس کا منشاہ اور اس کا مقصد کیا ہوگا وہ کہے گا مجھے خدا بولو میرے سامنے سجدہ کرو تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے حدیث پاس میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چید لے گا اس مومن یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا اور جو اسے خدا مان لے اس کے سامنے سجدہ کرے وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا لاکھوں کی تعداد اور یہ کوئی بائید بات نہیں لگتی مجھے کیوں آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی بابا لٹھوالا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دے تھے ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا تو یہاں جو باباؤں سے بہت جاتی ہے پبلک وہ دجال سے کیسے نہیں بہت گئے دجال تو بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا وہ کھلی سکے نکال کر کے نہیں میرے عزیز و حدیث پاتھ میں ہے وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا یہ کہے گا کہ میرے حکم سے بارش برستی ہے میرے حکم سے زمین سبزہ اگا تھی ہے تو مجھے خدا مانو تو لوگ ظاہر سی بات ہے آپ بارش برسانا اللہ کا کام ہے زمین سے سبزہ اگانا اللہ کا کام ہے تو بہت سارے لوگ ہی کہیں گے کہ خدا ہمارا زمین پر اتر پڑا چلو اسی کی عبادت کر تو یہ دجال لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف کرنے کی کوشش کرے گا یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فتنہ لیکن صرف اور صرف دو شہر محفوظ رہیں گے مکہ مکرمہ اور مدینہ تیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ دجال پوری دنیا گھوم پھر کر مکہ اور مدینہ آنے کی کوشش کرے گا فرشتے اسے دھکا دے کر یہ باہر کریں گے وہ یہ دونوں حرم کی حدود میں نہیں آسکے گا بس وہ سیف جگہ ہیں لیکن ہم سب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں کوئی جگہ سیف نہیں ہے دجال ظاہر ہوگا اب میں یہ بھی بتاؤں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر کہاں سے ہے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے لیکن صحیح حدیث کریمہ میں موجود ہے صحیح حدیث کریمہ میں دجال کے آنے کی جو علامات بتائی دیں ہیں سب سے پہلے دجال کا میننگ سمجھ لو آپ کہ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں عربی میں دجل دجل لفظ ہے یہ جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا بدل دینا گدے کے اوپر آپ نے شیر کی خال ڈالی تو اس کو کہتے ہیں دجل یہ فریب کیا ہے اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور دکھا رہا ہے تلبیس یہ دجل ہے اور دجل کا مبالغے کا سیغہ ہے دجال بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہو اور ساتھ میں اس کو مسیح دجال کہتے ہیں حدیث پاک میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے مسیح جو ہے مسیح کے کئی معنی ہیں عربی دکشنری میں ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا ایک معنی ہے شفا دینے والا ایک معنی ہے کہ لوگوں کو دعا کرنے والا آفیت دلانے والا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والا مسیح کے کئی معنی ہیں لیکن اب میں آپ کو بتاؤں مسیح دجال کون ہوگا کیسا ہوگا کب آئے گا تین پوائنٹ پر آپ مجھ سے بات سنجھیں اور اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگئے چوتہ پوائنٹ ہے اور وہ بہت ضروری ہے دجال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آنکھ کہا ہے کانہ دجال باز لوگ اس تشویش میں مبتلا ہے کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کی فوٹو بہت وائرل ہو رہی تھی کہا کہ دجال پیدا ہوگا دجال پیدا ہوگا تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ دجال پیدا ہوگا یا کئی سے لکھ لے گا حدیث پاک ہے ابو دعوت شریف کی دجال پیدا نہیں ہوگا وہ آلڈی ابھی ہے کسی جزیرے میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تاخیر سے عشاء کی نماز پر آئے یہ حضرت فاطمہ بنت قیس ردبہ تعالیٰ نہا سے مروی ہے اور یہ حضرت غالباً مسلم شریف کی ابو دعوت شریف کی لیکن سہائے سبتامی حدیث موجود ہے حضور تاخیر سے آئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں اتنی تاخیر سے آپ تشریف لائے کہا ہاں مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا تمیم داری پہلے ایک عیسائی عالم سے بعد میں یہ مسلمان ہوئے صحابی ہیں ان کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے آپ اس کو سن لے نا علماء اکرام سے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تمیم داری یہ سفر پر تھے ایک مرتبہ کسی جزیرے میں یہ پھز گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بتایا کہ سمندر کے سفر میں جہاز جو ہے بہک گیا اور ہچکولے خاتوے غرق ہونے کے قریب تھا لیکن ایک جزیرے میں پتہ نہیں کہاں پر جزیرہ سمجھتے ہیں نا آئیلینڈ بیچ میں سوکی جگہ اور چاروں طرف سے پانی ہو اس کو آئیلینڈ جزیرہ گئے تھے تو اس جزیرے پر میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا ایک عورت بہت ہی انچی ہے کالی شکل کی ہے اور وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے میں نے پوچھا کہ تُو کون ہے تو اس نے کہا میں جاموس ہوں یا کوئی لفظ اس نے کہا جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں لیکن الفاظ یہ ہے کہا میں دجال کی عورت ہوں آ میں تجھے اور ایک چیز دکھاتا تو لے کر کے گئی ایک بڑے بہت بڑی عمارتی قلعہ تھا وہاں جا کر کے دیکھا یہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بھیانک شکل والا جس کی ایک آنکھ تھی کالا قسم کا وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور زمین سے آسمان کی طرف اچھل خود کر رہا تھا بہت توجہ سے سنی اس حدیث کو تو میں قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں دجال ہوں میں دجال ہوں یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو عبرت کے لیے ایک شخص کو دکھا دیا گیا ورنہ سب کے لیے possible نہیں ہوگا آج بھی بعض لوگ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا برموڑا ٹرائنگل شاید وہی جزیرہ ہوگا برموڑا ٹرائنگل ایک جگہ ہے جہاں کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس آتا ہی نہیں ہے لیکن ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ یہ گئے بھی اور آئے بھی اور رسول پاک کو خبر بھی دیا کہ میں ایک ایسی شخص کو دیکھ کر آیا ہوں لیکن سنیئے دجال نے کیا کہا ان سے ان سے کیا پوچھا اس نے پوچھا دجال نے کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا ہے امی کہتے کسی سے جو نہ پڑا ہو کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا کہا نبی امی یعنی جو کسی سے نہ پڑا ہو وہ نبی آ گیا تو میں نے کہا ہاں وہ نبی آ گئے کہا اس کے ماننے والے اس کی اطاعت کرنے والے پیروکار سب عبادت کر رہے ہیں سب اس کی پیروکاری کر رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں بہت دل سے کر رہے ہیں اس نبی کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے تو اس دجال نے کہا تو پھر ابھی میرے آنے میں بہت وقت سے اس نے کہا کہا تو ابھی ان کے لئے خیر ہے میرے آنے میں وقت ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس وقت ربی امی کی امت حضور کی اطاعت چھوڑ دے گی دجال ظاہر آئے گا وہ آئے گا اس لئے تو اس نے پوچھا کہ اطاعت ہو رہی کی نہیں ہو رہی ابھی تک یہ ایک حدیث پاک ہے اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جو میں ہو سکے تو کسی بک میں کوٹ کر کے بتا دوں گا مجھے معلوم ہے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا ان بچوں سے جنہوں نے پروگرام ارنج کیا ہے جتنے ایڈوکیٹڈ لوگ پیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں میں ایک نوٹ بک ضرور تھمائیں ایک ہرے کلم میری تقریروں کو نوٹ کرتے جائیں جو چیز اچھی لگے اس کو کوٹ کریں دیکھیں یہ روایتی جلسہ نہیں ہے آپ جو راتوں میں چلا چلی والے جلسے کرتے ہیں میں ایک چاہتا ہوں کہ کوئی بیداری اور آپ کے اندر علم کی ایک طلب اور تشنگی اور بڑھتی جائیں اور کچھ فائدہ لے کر کے جائیں اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تقریر سن کر کے واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگا کر سو نہ جائیں بلکہ اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ میرے پاس ایک ایڈوکیشن یہ آیا ہے تو بھی میرے بھائی سن لیں اسی لیے ہم نے یوٹیوب کے چینل وغیرہ چلائیں صرف واہد ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم چھپایا نہ جائے دوسروں تک پہنچ جائیں اب دجال کے متعلق یہ بات سنیے ایک حدیث پاک یہ ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حدیث پاک ہے یہ مسلم شریف کے حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا تو پوچھا گئے مشرق کی در کہا خوراسان کی طرف خوراسان جانتے خوراسان یا افغان اور ایران کی علاقے کو خوراسان کہتے تو یہاں سے بھی ٹینشن ختم ہو گیا کچھ لوگ جو ہے عرب سے کہہ رہے ہیں امریکہ سے نہیں ضروری نہیں حدیثوں میں مشرق کا لفظ آیا اس طرف سے آئے گا تو جب بھی آئے گا اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا میں نے دو پوائنٹ تو پہلے بتا دیئے تھے کون ہے اس کے بارے میں میں نے بتا وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا یعنی جو خدا ہی بند کر کے آیا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا وہ بتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی اور کانا ہوگا اسی لئے اس کو کانا دجال بھی کہتے ہیں اور وہ چالیس دن میں پوری دنیا گھومے گا اچھا اب تیسری بات یہ ہے وہ کم آئے گا اس کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم آئے گا فرمایا دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب سارے لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا آج تو ہم بات کر رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا مجھے ٹینشن نہیں ہے لیکن جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا دجال کے مطالق دجال اچانک ہے لیکن میرے عزیزو ہمارا ایک بات کرنا بھی کافی نہیں ہے میجاریٹی آج دجال کے مطالق گفتگون نہیں کرتے صحیح بات ہے علماء اکرام کو میں بلیم نہیں کر رہا میں علماء کی توہین نہیں کرنا چاہتا نہ میں علماء کی بید بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن آج ہو سکتا ہے یہ مسئلحت ہوگی میں نے کسرت سے علماء کو دیکھا دجال کی مطالق کیا اس ٹاپک پر نہیں بول رہا ہے شاید یہ حدیث پاک میں اسی لئے کہا گیا جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے دجال کو تک دجال آئے گا تو بھول گئے ہیں آج دوسرے سارے ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر نہیں جب تک دجال سے لوگوں کو ہم دراتے رہیں گے اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں گے لوگ وہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا اب اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا فرمایا گیا کہ جھوٹ کو سچ کر دیا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا پوری دنیا میں آج اس مشن پر پورا بہت بڑے لپائمانے پر کام ہو رہا ہے جھوٹ کو سچ بنا دو اور سچ کو جھوٹ بنا دو اور اس میں سب سے بڑا اگر کوئی رکن ہے دجال کا تو وہ میڈیا ہے اسی لئے میں اپنی تقریروں میں ہمیشہ ایک کہتا ہوں لوگ گودی میڈیا کہنے لگے گودی میڈیا نہیں ان کو دجالی میڈیا کہو دجال کے پلان پر عمل ہو رہا ہے یعنی جتنا جھوٹ ہے اس کو اتنا مسالہ لگاؤ اتنی بار بولو کہ سچ لگنے لگ جائے اور کسی سچ کو اتنا چھپا دو کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ وہ کوئی جھوٹی بات ہو رہا ہے یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور گناہوں کو سجا کر کے پیش کیا جائے گا کہ نئی نسل کو یہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے آج سود کو انٹریسٹ کا نام دیا گیا فائنانس کا نام دیا گیا نئے نئے نام دے رہے ہیں گناہ تو وہی ہے نا شراب کو الگ الگ نام دیے جائیں گے سجا کر کے بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے کہتے ہیں شراب نہیں پیتے بیر پی رہے ہیں بیر کیا چیز ہے میرے عزیزو نام بدلنے سے کوئی چیز کی حرمت نہیں بدلتی نئے نئے نام ایک بار میں پلین میں تھا ایک ایروسٹس آئی اس نے کین دیا سب کو دے رہے تھے کہا یہ کریزی وارٹر ہے کریزی وارٹر یہ کیا چیزیں ہیں لوگ اس کو کریزی وارٹر کہہ رہے تھے دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لیے پی رہے تھے میں نے پوچھا کہ وائن ہے شراب ہے کہ نہیں کریزی وارٹر میان کریزی وارٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا پانی پاگل ہوتا ہے کوئی پاگل پانی کریزی وارٹر کا مطلب تو بغل والے نے کہا کہ یہ وائٹ الکوہل ہے یعنی شراب جس طرح رنگیلی ہوتی ہے اس کو بالکل پیوری فائف کر دیا گیا ہے اور اتنا ریفائن کر کے جیسے پانی ہوتا ہے ویسی پانی کی طرح اس کو بنا دیئے ہیں لیکن ہے شراب ہے شراب لیکن بالکل پانی کی طرح بنایا گیا اس کو کریزی وارٹر کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں اس دن مجھے یہ سمجھ میں آگیا کہ یہی دجال کے آنے سے پہلے جو مخبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے تھا آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ دجال کے مطالق کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہی ساری چیزیں ہوں گی لیکن کون کر رہا ہے میں یہ بھی بتا دوں دجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے ہمیں ڈر ہے کی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے کتنوں کو بے ایمان کر دے گا کافر بنا ڈالے گا میں ابھی شروع میں یہ بات کہا ہم پتہ نہیں ہمارے سامنے چھوٹی بڑی بڑی چیزیں اچھمبے والی ہوتی ہیں تو ہم دل دے بیٹھتے ہیں لوگوں کے پیچھے دیکھتے نہیں کتنے ایسے ڈھکوز لے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہیں ساؤت سائیڈ میں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے عورتوں سے اپنے جسموں کی مالش کرواتے ہیں ان کے ہزاروں مریدی ہیں بابا ہے اس کو دودھ سے لوگ نہلاتے ہیں عورتیں نہلاتے ہیں اس نے تو اپنے گھر کے سامنے کعبہ تک بنا نالا ہے کعبہ تک بنا نالا ہے کیوں ان کے پیچھے پبلک ہے میں نے پوچھا کہ تم پاگل ہو مسلمان ہو سامنے وہ شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں بابا کے چمتکار کیا کیا ہیں کہا کیا دکھاتا ہے یہ نظر بندی کرتا ہے جادو کرتا ہے لوگوں کے پیٹ میں سے سوئیاں نکالتا ہے لوگوں کے پیٹ میں سے بلیڈ نکالتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہ سوئی کھائی نہ بلیڈ کھائی لیکن بابا جب گئے کر آتے ہیں تو سوئی بھی نکالتی ہے بلیڈ بھی نکالتی ہے کھا یہ تو نظر بندی ہے شعبدہ بازیت جادو گری ہے اور اس کو دیکھ کر کے لوگ اس کے پر اپنا ہو گئے بابا کے اسی دن مجھے یہ بات یاد آئی اس بابا نے تو کالی اتنا ہی دکھایا جب دجال بارش برسا کے دکھا دے گا سبزہ ہوگا کر کے دکھا دے گا تب تو یہ قوم تو اس کو اللہ ہی کہنے لگ جائے گی اس کو تو خدا مان بے ٹھیک ہے اسی لئے دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے اب اندازہ کیجئے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانتے ہوں وہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا نبی آخر اس زمان صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچھا وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اسی لئے ہم لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے اس کو اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا ہم جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کے آنے کے لئے جانے کیا کیا کر رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں نا ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے ہیں دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے وہ یہودی قوم ہے جیوز جیوز جو ہیں یہودی ہیں اسرائیلی میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں ایک بات مجھے معلوم ہے میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا اس کی خلاف ایسی سازیخیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے قید ہو جائے یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں یہ تو میں تقریباً دس سال سے بول رہا ہوں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سکر کر کے رہوں جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کر آگئے اور رب تبارہ و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس بات کو سن کر کے چلے اگر کسی کو سننے میں اور میں فلم میں بیٹھنے سے در لگتا ہے کہ یہ کوئی ہارٹ ہارر ٹاپک ہے تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں اپنے بس طرف پہ جابی سکتے ہیں میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کے اسرائیل کو اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا سب سے اہم چیز ہے یہ ان کو کیا چاہیے دجال چاہیے اور دجال کے آنے کے لئے دروازہ کیا ہے پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں میں نے بتایا نا پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آگئے تو انہوں نے کہا آگئے اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے تو دجال نے کیا کہا ابھی میرے آنے کا وقت نہیں اب ان کو دجال چاہیے کیوں یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحہ ہے دجال کے آنے کے لئے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں اور وہ اس لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحہ ہے ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا ہمیں موت سے بھی بچائے گا ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے درنے والی قوم یہودی ہیں وہ مارنا نہیں چاہتے کوئی بھی وہ موت سے بہت درتے ہیں اسی لئے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں ہم السلام علیکم کہتے ہیں ان کا سلام ہے زیہ ہزار سال فارسی میں یہ ہے زیہ ہزار سال تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو ہزار سال جیو ہزار سال قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَتِنْدِنْ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ یعنی اگر ان کو ہزار سال کی عمر بھی دے دی جائے تک بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالی نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل برما یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں پوری دنیا کو جانوروں کے بخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنائے گیا ہے اور ہم شعب اللہ المختار ہیں اللہ کی پسندیدہ قوم ہے کون کہتے ہیں یہود جیوز یہ ایک مٹی بر قوم ہے انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل طریق قوم ہم ہیں ہمارا یہ حق ہے دنیا میں ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے اقتدار ہمارا ہونا چاہیے یہ قوم ایسی ہے یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قرآن میں اللہ نے برمایا یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائے جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے کی نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ان سے کہہ دیں ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے ملنوں اور اللہ فرماتا وَلَيْيَتَمَنَّوْهُ عَبْدَاء ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی جھوٹ بولتے اللہ کہ تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کل خلاصہ ملا کر کہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتھل یہ کیوں مچائے ہیں سب کو اب تقریبا نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے اللومیناتی کیا ہے فری میسن کیا ہے اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں خفیہ تنظیمیں یہ کیا ہیں سکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا یہ سب پورا ظاہر ہو گیا ون آئی یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے ٹرائنگل کیا ہے ڈبل سکس کیا ہے یہ سب یہودیوں نے بنائے ہوئے علامتیں میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ بڑا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پیچھے کیوں پڑھے ہیں پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں ایک ہی ان کا مقصد ہے کیا اعدادت ہے یہ مرنا نہیں چاہتے موت ان کو پسند نہیں ہے اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا اب موت کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت ان کو بھی معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم دائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں معاذ اللہ رب العزت یہ پلاننگ ہے اور یہ میں ایک دہنے نہیں رہا ہوں already یہ پہلے ہو چکا ہے ایک ڈاکٹر ہے میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں وہ عیسائیوں کے بڑے ماہر محقق ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا بہت بڑی طاقت تھی وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا کیا موت کا مر جاؤں تو سارا خدا ختم سڑ گیا اس کو بھی موت نہیں چاہیی تھی اس نے کیا سوچا پوری دنیا پر میرا کنٹرول پورے دو لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنانوں اور اس خدا سے لڑ لوں ایک بار ترائی کر کے دیکھتے ہیں اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا امارت بنایا اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا سب کی زبان ایک بنایا سب کی ایک ہی زبان بنایا آپس میں سارے لوگ میرے وفادہ اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لننا ہے سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو اور سارے جوش میں اور اچنی بلند امارت بنائے پوچھا گا کیوں بنا رہے ہو گا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھا آدمی خدا بننے کی خوشش کرنا لتا ہے اور خدا کو مارنے کی خوشش کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمين تو اس نے یہ پلان بنایا اور یہ غالباً انجیل میں ہے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا اس نے امارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے سب کی لینگ میں دیکھی تم میری حمایت کرو گے میری فوج میں رہو گے اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے ٹینشن مت لینا کسی کو دو ہزار سال چاہیے لکھوا لو میں دو ہزار سال دے دوں گا کسی کو پانچ ہزار سال چاہیے میں دے دوں گا تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھئے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے چلو ذرا دیکھ لیں اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا اور اپنے ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے معلوم ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنے عرب بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں جب بھی بارش ہوتی ہے نا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر کترے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے اوپر سے برسائے نہیں جاتا ایک ایک کترے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے بارش کے کترے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے تو اتنی لاکھاداد فرشتے ہیں اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلا ہو وہ فرشتہ نیچے آیا جبرائیل کو نہیں بھیجا میکائل کو نہیں اسرائیل کو نہیں بڑے مقام والے فرشتے ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی اس کا سارا محل دھے گیا نمرود تباہ ہو گیا اور اس کے بعد پر یہ جتنے لوگ بچے تھے کچھ تو اکثر تو مر گئے جتنے بچے تھے اللہ نے فرما ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی اس کی زبان الگ اس کی زبان الگ اس کی زبان الگ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لئے سب جمع نہ ہو سا ہو الگ الگ کر دی گئی یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے فلاک تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا اب جو ازرائیل ہے یہودی ہے اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی اب بات سمجھ میں آئیے آپ کے اس طرح پہلے خدا سے لنے کا ایک پلان کیا انہوں نے فلاپ ہو گئے اور مار دیئے گئے اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے انہی مقدسات میں ایک آگیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے اب مجھے یہی لگتا ہے یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کیلئے کوشش کریں گے لیکن ان کی ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کی اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں ان کو ایک مسیحہ چاہیے ہے وہ دجال ہے یہ خدا کا دشمن ہے اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے چالیس دن میں پوری دنیا میں گھومے گا لوگوں کو آسمان سے باریش برسا کے دکھائے گا زمین سے سبزے ہوگا کر کے دکھائے گا ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے اس لئے وہ انتظار کر رہے ہیں دوسرے ان کو کیا چاہیے پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلیش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیک کرنے والی سب کو کنیک کرنے والی زبان انگلیش ہونی چاہیے سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں اور آج تقریبا یہ کر بھی چکے ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہے ہیں تقریبا ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو ایک لینگویج ہو اور آپ دیکھنا آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریسیڈنٹ ہو یا جو سٹارس ہیں وہ اپنے بیانوں کے بیچ بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں نوجوان تب کا اس کو نوٹ کر لیں ون ورلڈ آرڈر ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہم الگ الگ سیاست نہیں چاہیے پوری دنیا ایک ہی حکمت پر ایک ہی آرڈر پر چلے یہ ان کا پلان ہے کیوں میاں کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ وہی پلانی جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو ساری ٹیکنالوجی جمع کرو اسی لیے یہ سپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کیا آئے سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے معاذ اللہ رب العالم میرے عزیزوں میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں سپیس کے خلاف نہیں ہوں میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کروا ہوں لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں یہودیوں میں بھی آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بلکل پسند نہیں کرتے وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں وہ بھی اپنی قدسات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو دیویل ورشیپرس ہیں یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے پوری دنیا کو بدلا ہوا اب سنیے اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں کیا ہنگامہ مچائیں میں باخبر ضرور کرنا چاہوں ہر بچے کو ہر جوان کو میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی تقریباً وہ ڈیڑھ سو سال پہلے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی حاخام کہتے ہیں یہودیوں ملینہ پڑے ہوئے حاخام یہ یہودیوں کے بڑے حکین جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکین سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کرنا لی تو اس حکیم نے لیڑ سو سال پہلے کی بات بتا رہا کیا مشورہ دیا جانتے ہیں اس نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسی ہی پہنتی ہیں اگر کوئی بچی بچپن سے دپٹا پہنتی ہو اور فل کپڑے پہنتی ہو اچانک سولہ سال کی عمر میں اس بچی کو آپ آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہیں نہیں پہن پائی گی شرم و حیاء زیادہ ہوتی ہے آپ ہی کی بات لے لیں ابھی آپ پینٹ شیڈ پہن رہے ہیں فل کپڑے پہن رہے ہیں اچانک آپ کو کہہ دیں چڈی پہنو اور ہاف بنین پہن کے باہر آو شرم لگے گی کی نہیں لگی حیاء مانے ہوتا ہے جو فل کپڑے پہنتا ہے وہ ہاف کپڑے میں جلدی نہیں آتا ہاں جس کی بچپن سے ہی ہاف کپڑے میں رکھ دیا جائے وہ سولہ سال کیا بیس سال کیا چالیس سال کیا وہ ننگا گھومنے میں اسے کبھی شرم نہیں آتا اس یہودی حکیم نے کہا اے لوگو مسلمان بچیاں اس لیے ننگی نہیں ہو پا رہی ہیں آج تک ہمارے پلان کے مطابق کہ ان کے گھروں میں ان کے ماباپ ان کو فل کپڑے پہنا کر کے رکھتے ہیں بچیوں کو دوپٹے اڑواتے ہیں سکاف پہناتے ہیں جس کی وجہ سے سولہ سال کی عمر میں ان پر تم محنت کرتے ہو یہ ننگی نہیں ہو پا تھی کہا کیا کرے اس یہودی عالم نے کہا ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بنانا شروع کرو بچیوں کے اوپر محنت کرو بڑی عورتوں پر نہیں سولہ سال سترہ سال کی عمر کی بچیوں پر نہیں چھوٹی بچیوں پر محنت کرو میں نے یہ ایک عبارت پڑی تھی اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں جب ہم لباس خریدنے کے لے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بچیوں کے لئے بہت کم ایسا لباس ملتا ہے جس میں فل سلیوز ہوتے ہیں ہاف کپڑے کے بچیوں کو ہم سب پہنا رہے ہیں ایک نہیں پہنا رہے ہیں اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو کہے گا کیا مولانا ابھی سے پردہ پرز ہو گیا دو سال کی بچی ہے تین سال کی بچی ہے کیا ابھی سے ہم اس کو برکہ پہنا دیں نکاب پہنا دیں میاں نکاب اور برکے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں یہ ہمارا نہیں میرے عزیزوں دیڑ سو سال پہلے کہ یہودی عالم نے ہاں خام میں اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاں بناو جاؤ آج مارکٹ میں دیکھ لینا آپ مارکٹ میں دیکھو آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کے لیے اور ان کے لیے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ سکٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں ان کے جسم کے آزہ ظاہر ہو رہے ہوں اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیول محسوس کرتی اگر اس کو اچانک برکہ پہنا گئے تھے کیا مجھے قید کر رہے ہو بچپن سے تمہیں چھوٹی چھوٹے کپڑے پہنتی تھی ابھی تم اسکاف ڈالوگے دپٹے ڈالوگے کیا کیا ڈالوگے میرے اوپر جھلا تھی اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی وہ بڑی ہونے کے وقت نیاں ایسا ہے کہ وہ دپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا چھلکنے نہیں دیتی وہ حیاء بہت زیادہ ہوتی اس پلان کے ہم شکار ہو گئے ہمارے لباس میں بیتر تیبی جو آئی ہے یہی دچالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے یہود جو پوری دنیا کو بے آبرو ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے جو خدا سے دور ہو اللہ تعالی نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزو ہزاروں کام ہو گئے گنانے کے لئے میرے پاس اتنا وقت نہیں شارٹ میں میں چلوں اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے لباس بدل دیا گیا ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹن سٹائل کے کپڑے چاہیے ہیر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کہا چاہیے لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہیرن بن جائے ایکٹرس کے لباس چاہیے ایکٹرس کے ہمیں جان جاؤ یہ پورے ایکٹر اور ایکٹرس پر لاکھوں ڈالر کے لاغت پر خرچ کیا جاتا ہے کون خرچہ کرتا ہے ان کے اوپر پورے جیوز یہودی خرچ کرتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں یہ موڈل ہیں ان کو کپڑے پہناو اور پوری دنیا کو دکھاؤ ان کے ذریعے سے پوری دنیا وہی کپڑے پہنے کی جو یہ پہنے گی آپ کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے سٹار الومیناتی ہیں آپ تو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم الومیناتی ہیں الومیناتی ہے یہودیوں کی تنظیم ہے جو صرف اسی مشن پر کام کرتی ہے کہ وہ سٹار بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں میرے عزیزو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اگر سب کے سامنے کچھرا کھائیں گے تو ان کے فین ایسے ہیں وہ کچھرا بھی کھا لیں گے ان کو نشے کے عادی بنا دیں گے ان پر بڑی لاغت کا خرچہ ہوتا ہے سٹار پر کہ پوری دنیا کے ماحول کو یہ چینج کرنے والے ہیں یوکے یوی ایسے یہاں پر سب ایکٹر اور ایکٹریس نہیں وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچہ کیا جاتا ہے فٹبال پلئیرز جتنے ہیں ان کے اوپر بہت ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں کہ اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں کسی کے بلین میں ہیں ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے یہودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لئے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوئیس کیا ہے یہ تھے لباس کی بات اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں محدث بھی ہوتے ہیں مفسر بھی ہوتے ہیں آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشریق کہا جاتا ہے یعنی اوریٹالائز یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے یہودی آلی یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے کم ہونے کے لئے مین چیز کیا ہے تو رزق ہے ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں عبادتیں بھی پہنچتی ہیں اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا ختم ہو گیا ہماری دعائیں اجابت سے نہیں ٹکراتی ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا حلال کھانا مشکل ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے ورنہ تو پورا ایک طبقہ عرب والے تو پورے کے پورے مبتلائیں ان کے گھر گھر پر کیف سی اور میکڈونل سب ہوئے نہ جانے کتنی ایسی فڈ کی کمپنیاں پہنچیں کئی ایسی کمپنیاں جو پورک بناتی ہیں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوتل چلاتا ہے مسلمان ہے اس کے پاس دونوں سیکشن ہیں پیزا نان ویج اور ویج کا نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے بیچتا ہے اور اس سے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائز ہے چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں میرے عزیزو کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا اسی لئے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا ورنہ حرام چلا جائے گا زیادہ پیٹویں اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا ہر اناج کو ہر چیز کو کبھی گائے کا پشات ملا کر کے کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے کمپنیاں نہیں آئی ہیں ہمارے ہاں کوئی چوکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے کہ بچے چوکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن جن جانوروں کی چربیاں ملا ملا ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے میرے عزیزو ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے میں چند سال ابھی چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو چکن کو لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا ہونا یہ جو بروائلر چکن جو بنائی گئی ہے یہ انیس سو ساٹھ کی پیداوار ہے اس سے پہلے یہ سفید برگیاں تھی نہیں دنیا میں یہ جو بروائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ بعد میں بیجاد کی گئی ہے اس کو بنایا گیا ایک کروسنگ کے ذریعے سے اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی ہے امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑا کیا جاتا کیونکہ اس کی مارکٹ ہے وہاں پر ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے خنزیر بڑا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا تو جلدی بڑا کرنے کے لئے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہی انڈیا پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں مرگیوں کے چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتا ہے اسی لئے تو یہاں مرگیاں چالیس دن میں بڑی ہوتی ہیں ہمارا خود بھی فارم ہے میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرگیوں کے مجھے معلوم ہے چالیس دن نہیں ہوتا کہ یہ مرگی دو کلو کی ہو جاتی ہے کیسے ہیں آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں چھ مہینے میں بھی بچہ ہی دیکھتی ہیں یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غزہ پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی عاملزش ہو جائے تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں ان کی عبادتیں قبول نہ ہوں اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ دسکنیکٹ ہو جائے اسی لئے آج ہم کسرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی کوئی دعا نہیں جائے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمے پڑے رہے اور ہم دعا کرتے رہے کرتے رہے ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوں کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے دوائیوں کا مملہ تو بہت ہی بڑا ڈیپکلٹ ہے میرے عزیزوں یہ ایک پورا ڈرک مافیا ہے پوری ورلڈ میں انہوں نے دوائیوں کو ایک دندہ اور بزنس بنایا ہوا ہے میڈیکل میں میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے اس پر ہی مجھے دو گھنٹے بولنا پڑ جائے یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جا رہی ہیں کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو میں بار بار یہی افسوس جاتاتا ہوں ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامیں دیکھنے سے فرصت نہیں کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیتے قرآن و حدیث مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑی ہیں میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑی ہیں اکثر کتابیں یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑتا ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو فجر ہو جاتی کیا اللہ رب العزت کو تمہیں جواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے میرے عزیزوں وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ تھی باتیں ڈرگ مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی میرے ان سے بھی بہت گرے تعلقات ہیں دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی پچھتر پیسی کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکٹ میں چالیس روپے پچاس روپے کی بکتی ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے یعنی بائی پاس درجری کرنے والے یا پھر انجوگرافی انجوپلاسٹی جن کو ہوتی سٹنٹ لگاتے ہیں ایک ڈالر کا ہوتا ہے ایک ڈالر تقریباً ستر روپے کا سٹنٹ اور اس کی قیمت یہاں پر ایک لاکھ دو لاکھ روپے لی جاتی ہے خیر یہ تو ان کی تجارت ہے لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہے ان کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے اس کا علاج موجود ہے لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے اگر یہ علاج چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوز پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ یہ لانے ہی سکتے تو کیوں یہ نہیں چاہتے کہ کینسر والے صحیح ہو جائے کیوں کینسر جتنا بڑے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا اتنی زیادہ کروڑوں نے ان عربوں کی تجارت ہے یہ میرے عزیزوں پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کہے تو یہ نہیں کہا سونا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں آپ کو میں بتاتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں یہودیوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں معلوم ہوگا نا جیوز جیوز اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں جیویلری کیا کہتے ہیں جیویلری یہ جیوز کا لفظ جیویلری کے اندر ساتھ پر رکھا جاتا ہے وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے سونے پر صرف ہمارا حق ہے اور یہ بھی آپ کو میں پتا ہوں کہ ان کی پلاننگ نہیں کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی دیکھیں یہ کرنسی کا مملہ بڑا ڈیپیکلٹ ہے مجھے آج اعلیٰ حضرت فاظلِ بریلوی کی یاد آتی ہے سرکار امام احمد رزا خان فاظلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سو سال پہلے ہی ایک رسالہ لکھا ہے کفل الفقیح الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم اس پہلے زمانے میں کرنسی کیا چلتی تھی جانتے آپ سونے کے سکھے چاندی کے سکھے توجہ جاؤں گا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے سونے کے سکھوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکھوں کو درہم کہتے تھے درہم اور دینار چلتے تھے پہلے اب سنیے گا سونے کا ایک سکھہ ہے اور چاندی کا ایک سکھہ ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کی نہیں ہے وہ سونے کا ہے میاں آج اگر جائے سے بات ہے کسی بھی سکھے پر بادشاہ کی گوٹو ہوگی جو اس وقت بادشاہ چل رہا ہے چلیں بادشاہ ختم ہو گیا دوسرا بادشاہ آ گیا کیا وہ سکھہ بیکار ہو جائے گا سکھہ خراب ہو جائے گا نہیں صرف فوٹو بدلنا ہے جاؤ ملٹ کرو سنان کو دو وہ ملٹ کر گئے دوسرا سکھہ بنا دے گا لیکن اس کی ویلیو ہے کی نہیں چلیں حکومت ختم ہو گئی جو سکھے چل رہے تھے چاندی اور سونے کے لے جاؤ سب بیچو ہرے آپ کو تو کلو کے وزن پر قیمت ملے گی سونے اور چاندی کی ویلیو ہے کی نہیں یہ یہودیوں نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے سکھوں کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کاغذ کے ٹکڑے لائے کاغذ کے ٹکڑے پہلے نوٹ تھی نہیں پوری دنیا میں کہیں گے یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو لائے اور اس پر لکھ دیا ہزار تو اب ہم سمجھ رہے ہزار اس پر لکھ دیا دو ہزار ہم سمجھ رہے دو ہزار جبکہ وہ کاغذ بھی اتنا ہی ہے جتنا نیوز پیپر والا کاغذ ہے کوئی فرق نہیں ہے پیپر میں ہاں توڑا اچھا کاغذ استعمال کرتے ہوں گے پرنٹ نکال سکتے آپ لیکن وہ کاغذ اس کی ویلیو ہے اپنی وہ تو ابھی ابھی ہمارے سب کو سمجھ میں آ چکی ہوگی دو سال پہلے صاحب نے اعلان کیا تھا رات ہمیں کہ آج اسے نو بجے کے بعد ہزار اور پانچ سو کے نوٹ کی ویلیو ختم تو دوسرے دن وہ کیا ہو گئے آج اگر آپ کے جیب میں ہزار روپے کی پرانی نوٹ ہو تو آپ کو مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جائیں گے حضیظو یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے اگر کسی کے پاس اس زمانے کے چلیئے میں کہتا ہوں ہزار ہزار کے نوٹ جمع ہیں بہت سارے ہیں بھول گئے تھے آپ چینج کرانا انہوں نے تو ٹائم بھی دیا تھا دو مہنے کا چینج کرانا بھول گئے تھے ابھی آپ کئی پھیلی سے نکلا آج کے زمانے میں کہاں لے کے جاؤ گے آپ ہزار ہزار کے نوٹ ہیں کہاں لے کے جاؤ گے آپ آر بی آئی بھی نہیں لے رہی ابھی کسی بھینک میں جاؤ گے میرے ہزار کے پرانے نوٹ بدل کے اب دو ہزار میں دے دو کہاں وہ دروازہ بند ہو گیا کہاں کیا کرے تو بھینک کہے کہ جاؤں کسی بنیاں کو دے دو پوریاں بنائے بھر شکر ڈال کے بیچے اس کے علاوہ تو ان نوٹوں کا کچھ کام نہیں یا تو آپ کلو کے حساب میں بیچ کے چلے جاؤ لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اسی لیے سونے اور چاندی کی کرنسی کو پوری دنیا سے ہٹا دیا گیا یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی صرف اور صرف نوٹ کی چلے اب اور آگے سنیے اب آگے کا پلان یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی ہٹا لی جائے گی کیش لیس کر دیا جائے گا آپ کو اور آپ کے ہاتھوں میں اب نوٹ بھی نہیں ہوں گے دیکھیں آپ ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگتا ہے کی نہیں لگتا آپ کے پاس پیٹی ایم ہو ایٹی ایم ہو موبائل سے آن لائن آپ پے کر دیجئے آن لائن سسٹم چل رہا ہے کی نہیں اب کوئی بھی پیسے بہت زیادہ لاکھوں کے جیب میں لے کے نہیں گھومتا بلکہ اب آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ ہے تو کوئی موبائل سے کر دیا یا پھر ایٹی ایم سے کر دیا اس سے بھی آگے کی بات سنیے آپ اس سے بھی آگے کی بات یہاں کوئی بٹکوئن والے لوگ ہیں کیا بٹکوئن اگر ہیں تو توبہ کر لیں اس سے باز آ جائیں بٹکوئن ایک کرنسی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس وقت بہت زیادہ وہ خریدی جا رہی ہے بٹکوئن یہ معفیہ چلا رہے ہیں اس کو کچھ مجرمین ایک کرنسی چلا رہے ہیں پورے ورل میں الیگل ہے یہ لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں ایک بٹکوئن بارہ لاکھ تیرہ لاکھ کی بکتی آج اور بے کوئی لوگ خرید بھی رہے ہیں آج خریدہ آپ نے بارہ لاکھ کل بیچو تو شاید تیرہ لاکھ میں بک جائے تو سوچتے رات و رات ہم لاکھوں کمار ہیں لوگ آن لائن لیکن وہ ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کے وہ کرنسی آپ کیسی دیکھتی ہے وہ معلوم نہیں لیکن آن لائن ہے یہ ان کے منصوبے سنیے ایک حدیث کی طرف آ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھا ہوں ختم کرنا ہے آخری بات ہے یہ گفتگو رات بھر چلے تو بھی ختم نہیں ہوگی جو ٹوپک انہوں نے دیا ہے بس میں آپ کو صرف ایک چسکی دے کر کے جا رہا ہوں بس کہ آپ ایک گھوٹ پی لیں انشاءاللہ بعد میں پانی پھر سے پیلائے جائے گا آگے کا پلان یہ ہے کہ کیش لیس کر دو اور ایٹی ایم پی ایٹی ایم کچھ کارڈ بھی نہیں بلکہ کرپٹو کرنسی ایک آئے گا کرپٹو کرنسی کیا ہے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ کی طرح سا ایک چپ جیسے موبائل میں ڈالتے ہیں آپ اس میں سارا ڈاٹا آتا ہے کی نہیں آتا چھوٹی سی چپ آپ کو انبلڈ کر دی جائے گی ہاتھ میں اور یہ آلریڈی آسٹریلیا میں چل رہا ہے ہاتھ میں انجیکٹ کر کے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ اس کو ڈال دیا جائے گا اس کے اندر آپ اپنے بینک کھاتے پورے اس کے اندر رکھو آپ کے گھر کے پیپر جائدات کے پیپر جتنا ڈاکیمنٹس ہیں وہ سب اس کے اندر رہے گا حضرتی بات ہے پیپر گم ہو جائے تو بھی کچھ فرق نہیں آپ پیپر جلا دو نوٹ ختم کر دو سارا آپ کا کہاں ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کو تو اچھا لگے گا نا آپ کارڈ لے کر کے چلنے کی بھی تینشن نہیں پیسے لے کر چلنے کی بھی تینشن نہیں میرے ہاتھ میں چپ ہے اور چوری ہونے کا بھی ڈرنے کوئی چوری بھی نہیں کر پائے کیا کرے گا تو سب کو یہ آسان لگ رہا ہے اور لوگ کتار میں لگ لگ کر کے ان بیلڈ کروا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو لیکن اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے جانتے آپ اچھا اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے آپ اپنے انگوٹے کا اپنا تھم کہیں پریس کریں تھم پریس کریں گے آپ تو آپ کا پورا جتنا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیجیٹل میں دکھائی دے گا کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں اتنے ہزار روپے ہیں آپ کے جائدات کے پیپر یہ ہیں سب آپ دکھا سکتے ہیں کسی بھی جگہ وہ ہوگا کچھ پلان میں نے تو اب تک دیکھا نہیں لیکن سنائے یہ چل رہا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے کرنس سب ہٹا دی گھر میں بھی پیسے نہیں بینک میں بھی پیسے نہیں کہیں نہیں سب کہاں ڈال دیا ہم نے اس چھوٹے سے چپ میں ڈالا ہے لیکن وہ ویلیوبل ہے دنیا اس کو کہے گی تم کو دکان میں کچھ خریدنا ہے تو جاؤ ہم لگاؤ ہزار روپے کے سامان خرید کر کے لاؤ ابھی کل ہی ہم جا رہے تھے دھورہ جا رہے تھے ہم نے دیکھا جس کار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کار پر ایک چھوٹی سی وہ چپ لگائی تھی ٹولنا کے سے کار گزری اچانک اس کا گیٹ اٹھ گیا یہ جدید ٹیکنالوجی ہے دوبائی میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ ٹول میں کھڑے ہو کر کہ پیسے بھرنا جو چھٹے واپس لینا ضروری نہیں تین مہینے بھر کا چاہی ریفل ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چپ دیتے ہی گے کار کے سامنے والے گلاس پر آپ لگائیں جب بھی آپ کو ٹول کے اندر سے جانا ہے اچانک گیٹ اٹھ جائیں گے واپس آنا ہے دن میں گھومتے رہا یہ آپ کے بریلی میں کل میں نے دیکھا ہے آئے کی نہیں ہے چپ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا جو ٹول لینے والے تھے ان کی سب چھٹی ہو گئی پیسے لینے والے بھی نہیں دینے والے بھی نہیں سب پیسہ اس چیپ میں آیا ہے اچھا یہی سسٹم ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھے گا اور اچھا ہے جا جائیں پیٹرول ڈالنا ہے ہم ہاتھ کو لگا دیں گے پیٹرول آ جائے گا ڈاکٹر کو پیسے دینا ہے وہاں پر بھی ہم اپنا تھم پریس کر دیں گے اس کو جتنی بل ہے وہ اس میں سے نکل کے چلی جائے گے آسان آسان یہ جو میں بتا رہا ہے آسان جب تم سب آسانی میں آ جاؤ گے پوچھو آپ کچھ سے کہ حضرت یہ چلتا کس سے ہے جائزی بات ہے چیپ میرے اندر پڑی ہوئی ہے میں پریس کرتا ہوں میرا اکاؤنٹ کیسے دکھے گا کیسے دکھے گا میں یہی کہوں گا کہ یہ سارا انٹرنیٹ سے چلے گا کیسے چلے گا انٹرنیٹ سے چلے گا اے میرے عزیز تمہیں یہی ہوش سنبھالنا چاہیے دوسرا سوال تم یہی کرو کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا اور انٹرنیٹ نہ میرے ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں سارا ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ یہ جس وقت چاہیں بند کر دیں جس وقت انٹرنیٹ بند ہوا وہ تمہاری چیپ تو وہی پڑی ہوئی ہے سامان والے کے پاس جاؤ گے ہنگلی غزتے رو کچھ نہیں لدھر آئے کیونکہ انٹرنیٹ سے چلتا آج کی آن لائن ٹرانزیکشن کا جو نقصان کشمیر میں ہوا ان کشمیریوں سے پوچھو ایک مہینے تک ان کا نیٹ بند رکھا گیا تو ان کے ٹرانزیکشن سب پورے کے پورے بھی سے تھپڑ گئے جو آن لائن کرتے تھے کاروبار ان کا سب تھپڑا ہوا ہے کیونکہ نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے تو کیسے کریں گے پیسہ تو اکاؤنٹ میں ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے میرے موبائل میں ایپ ہے اپلیکشن بینک کا میں ڈائریکٹ کھول کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں لیکن میرے عزیزوں کب دیکھ سکتا ہوں جب میرے موبائل میں انٹرنیٹ اوپن ہے تو اگر انٹرنیٹ بند ہے تو میں موبائل لے کر دن بر پھروں مجھے پتا نہیں ہوگا میری بینک میں کتنے پیسے ہیں صحیح بات ہے کی نہیں ہے تو آپ کو ڈیجیٹل لائف میں لایا جائے گا اور کرپکو کرنسی کے نام پر ایک وقت ایسا آئے گا وہ حدیث کی طرف میں لے چلتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قہد میں پڑ جائیں گے بھکمری کے شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ غریبی اور مفلسی میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ایک دوسرے کا خون پینے کی کوشش کرے گا کیسے یہ وقت آئے گا جب آپ خرید نہیں سکتے بیچ نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے گھر میں بھوکا تو نہیں مرے گا آدمی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی تب پھر آدمی ایک دوسرے پر چھپٹ پڑے گا قتل کرنے کی کوشش کرے گا انسان انسان کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ان تمام چیزوں کی طرف اگر کوئی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی دجالی جو تنظیمیں ہیں میرے عزیزو یہ ٹوپک چھوٹا نہیں ہے بہت طویل ہے پھر کسی دوسرے وقت پر میں ضرور حاضر ہو کر ارز کرنے کی کوشش کروں گا جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا آج یہ کہنا مناسب ہوگا جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا لیکن میں انٹلیکچول طبقے کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا تم الٹ رہو تم حدیثوں کو پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے حادثے سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا ہے لیکن صرف حادثے نہیں بتائیں کہ قیامت آ جائے گی دجال آ جائے گا یاجوج ماجوج آ جائیں گے بلکہ حدیثوں میں تم یہ پڑھو حضور نے ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گا یہ میرے آقا کی شان ہے جہاں حادثوں کی خبر دی وہیں میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی قریب تم دیکھو گے انگلیوں کے پور سے لوگ گناہ کریں گے انگلیوں کے پور سے شاید اس زمانے کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا گناہ ٹچ سکرین سے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ٹچ سکرین سے ہماری انگلیوں کا یہ پور سامنے کا حصہ یہی تو موبائل پر ٹچ ہوتا ہے ہر نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں یہ کیا کیا دیکھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا موبائل غیر امانت دار ہے بہت سارے لوگوں کا موبائل ان کے دل سے زیادہ غلیز ہو چکا ہے میرے عزیزوں یہ ہم انگلیوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں جتنی ہماری شرمگاہ بھی اتنے گناہ نہیں کرتی ہیں جتنے ہماری انگلیاں گناہ کر رہی ہیں جتنی مرتبہ تم نامحرم عورتوں پر تچ کرتے جاؤ گے اتنے زنا کی گناہ بڑھتے جائیں گے کیونکہ حدیث میں ہے العین و تزنی آنکھ بھی زنا کرتی ہیں انگلی بھی زنا کرتی ہیں پتہ نہیں ہماری انگلیاں کتنی بار زنا کرتی ہیں تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم دیکھنا انگلیوں کے پور سے گناہ کیا جائے گا میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ حضور نے درائیہ ہے آنے والی چیزوں سے تو علاج بھی بتایا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگیں تب ہم کیا کریں سنو ہم سب کے لئے اے بچوں جوانوں سب لو حضور نے چودہ سو سال پہلے فرمایا ارشاد فرماتے جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگیں علیکن بالحساد عورتوں کو حضور نے دھرایا تھا فرماتے تم اپنے ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کرتے ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو جب تمہاری انگلیاں تسبیح کی عاشق بن جائیں گی تو تمہاری ان انگلیوں کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ